بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسرائیل اور فلسطین کی درمیان گمہ سان کی جنگ جاری ہے اگر ہمیں موجودہ کرائشس کو گہرائی سے جاننا ہے تو ان دونوں ملکوں سے جڑے ماضی کے کچھ اہم واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اسی لیے آج کی ویڈیو میں جانئے اسرائیل کی اٹھارہ سو بیاسی سے انیس سو اٹھالیس تک کی مکمل ہسٹری کیسے اسرائیل کا جنم ہوا اور کیسے شروعات ہوئی عربوں اور یعودیوں کے درمیان کانفلیکٹ کی دوستو اس ویڈیو کے پی ڈی ای ورین کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ پی ڈی ای پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے پاسورڈ کے پہلے دو ڈیجٹس میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ٹو اینڈ فور پاسورڈ کے باقی ڈیجٹس آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے پہ مل جائیں گے اسرائیل کی پیدائش سہونیت سے قومیت تک پہلی ہجرت اٹھارہ سو بیاسی سے انیس سو تین اٹھارہ سو بیاسی سے انیس سو تین کے دوران تقریباً پچیس ہزار سے پینتیس ہزار یہودیوں نے فلسطین جو اس وقت سلطنت سمانیہ کا حصہ تھا کی جانب ہجرت کی پہلی ہجرت پہ اثر انداز ہونے والے عوامل وہ کیا وجہات تھیں جن کی بنیاد پہ یہودیوں نے فلسطین کی جانب پہلی ہجرت کی سب سے پہلی وجہ ہے مذہبی اور تاریخی تعلق یہودیوں کا یوروشلم کے ساتھ بطور ابائی وطن ہونے کے علاوہ گہرہ مذہبی اور تاریخی تعلق بھی تھا اس کے علاوہ دوسری وجہ تھی الگ وطن کی تلاش اس وقت یہودی در مدر کی ٹھوکنیں کھا رہے تھے اور ان کے پاس اپنا وطن نہیں تھا تیسری وجہ ہے لوز افزائون اور اسی طرح کے دیگر گروہوں نے عملی عبادکاری اور ذری ترقی پہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے منظم یہودی ہجرت کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ آگے ہم بات کرتے ہیں زائونزم، سہونیت اور تھیوڈور حرزل زائونزم ایک سیاسی اور کومپرست تحریک ہے جو یہودیوں کے وطن کی ترجمان ہے پاس ورڈ کا اگلا ڈجٹ ہے سکس تھیوڈور حرزل پولٹیکل زائونزم کے بانی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے حرزل نے اٹھارہ سو چھانوے میں ایک قومی وطن کے تصور کا حاقہ پیش کیا اس نے منظم سے ہونیت کی بنیاد رکھی جس کی نتیجے میں اٹھارہ سو ستانوے میں پہلی زائونزٹ کانگریسٹ اور ورڈ زائونزٹ آرگنیزیشن کا قیام عمل میں آیا دوسری حجرت انیس سو چار سے انیس سو چودہ انیس سو چار اور انیس سو چودہ کے درمیان مزید چالیس ہزار سے پچاس ہزار یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول فلسطین میں حجرت کی سلطنت عثمانیہ کا پہلی اور دوسری حجرت کے وقت رد عمل سلطنت عثمانیہ نے کئی وجوہات کی بنیاد پہ یہودیوں کی حجرت کی سختی سے معالفت کرنے سے گریج کیا جن میں سب سے پہلی وجہ تھی اکنامک ڈویلپمنٹ یہودی آبادکاروں کو اکنامک ڈویلپمنٹ حاصل طور پر اگریکرچر کے فروغ کا ذریعہ سمجھا گیا چونکہ اس ٹیم وہ بنجر زمین پہ آباد ہوئے تھے اور دوسری وجہ ہے مذہبی اور نسلی رواداری عثمانی پالیسیوں نے بقائے باہمی کو فروغ دیتے ہوئے مختلف مذہبی اور نسلی گروہوں کے لیے نسبتاً رواداری کی اکاسی کی تیسری وجہ ہے یہودی تاریخ وطن زمین کی خریداری اور ذریع سرگریمیوں میں مصروف رہے انہوں نے پہلے غیر کاش صدہ لاکھوں کی ترقی میں حصہ ڈالا سیاسی استحکام کی کوشش بھی ایک وجہ تھی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے درمیان یہودیوں کی امیگریشن کی اجازت کو ہتے میں استحکام اور ترقی کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا گیا بالفور علامیہ انیس سو سترہ ڈیئر سنرز پاسورٹ کا اگلا ڈیجٹ ہے ایٹ بالفور علامیہ انیس سو سترہ برطانوی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا اس علامیہ میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر کی حمایت کا اظہار کیا گیا تیسری حجرت انیس سو انیس سے انیس سو تئیس تیسری حجرت اس میں تقریباً پینتیس ہزار سے چالیس ہزار یہودی تاریکی نے وطن شامل تھے پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انیس سو انیس اور انیس سو تئیس کے درمیان واقع ہوئی فلسطین میں برطانوی راج انیس سو بیس تا انیس سو اٹھالیس برٹش منڈیٹ فر پیلسٹائن یہ ایک قانونی اور انتظامی دھانچہ تھا جو لیگ آف نیشنز نے انیس سو بیس میں قائم کیا تھا اس قانون کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی تحلیل کے بعد برطانیہ کو فلسطین پہ حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا تھا برطانوی منڈیٹ انیس سو بیس سے انیس سو اٹھالیس کے دوران کشیدگی پیدا ہوئی کیونکہ فلسطین میں مسلم اکثریت نے آزادی کی کوشش کی جبکہ یہودیوں کی امیگریشن اور زمین کی خریداری نے اس آزادی کی کوششوں کی راہ میں رکاورٹ ڈالی دیئر سٹوینٹس پاس ورڈ کا نیکس ڈیجٹ ہے ون چوتھی حجرت انیس سو چوبیس سے انیس سو اٹھائیس کے درمیان مشرقی یورپ سے برطانوی راج کے تحت فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت کی لہر تھی جو کہ اقتصادی مواقعہ یورپ میں یہود دشمنی سے بچنے کے باعث تھی ترکین وطن نے ہتے میں یہودی عبادکاریوں کی تشکیل میں قلیدی کردار ادا کیا برطانوی حکومت اور یہودی امیگریشن کے خلاف عرب میں شدید بیچینی پیدا ہوئی اور علاقے میں کشیدگی پیدا ہوئی جو نتیجہ تنپیل کمیشن اور 1949 کے وائٹ پیپر کا باعث بنی جس نے یہودیوں کی امیگریشن پر پابندی لگا دی دوسرے جنگ عظیم کے آغاز نے جغرافیائی سیاسی صورتحال کو نمائیہ طور پر متاثر کیا جنگ کے بعد یہودیوں کی حالتظار اور بین الاقوامی سادشوں نے یہودیوں کے لیے الادہ ابائی زمین کے مطالبے میں اہم کردار ادا کیا اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ 1947 میں تجویز کیا گیا جس کا مقصد فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنا تھا ریاست اسرائیل کا اعلان 14 میں 1948 کے منحوس دن کے موقع پہ اسرائیل کے پہلے وزرعظم ڈیوڈ بین گوریون نے ریاست اسرائیل کے قیام کا آغاز کیا اور اس دن سے لے کے آج تک اسرائیل نے فلسطین میں ظلم ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اتا فرمائے اور وہ اسرائیل کو اس ظلم سے روکیں اس ویڈیو سے میں اجازت چاہوں گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم